السلام علیکم امید ہے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے محسن مہدی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے سب سے پہلے بات کریں کل آپ لوگوں نے دیکھا کہ پاکستان سپر لیگ کا شیڈول اناؤنس کر دیا گیا اور ہم نے آپ کو دو تین دن پہلے ہی یہ شیڈول بتا دیا تھا کہ اوپننگ سہری مانی ملتان میں ہوگی اور بھی جو معاملات تھے دیگر کہ کہاں کس کس پینیو پر زیادہ میچز ہوں گے فائنل کہاں ہوگا یہ سب ہم نے آپ کو اپ ڈیٹ کر دیا تھا کل نجم سیٹی صاحب نے پریس کانفرنس کی پریس کانفرنس میں کچھ مطلب ایک تو سب سے اچھی اور سینسیبل بات مجھے لگی گئی نجم سیٹی نے دیگر ہمارے جو پریویس چیئرمنز ہیں لیس میں رمیز راجہ ہیں یا احسان مانی ہیں جب وہ پاکستان سپر لیگ کی پریس کانفرنس کے لیے آتے تھے تو وہ آئی پیل اور پاکستان سپر لیگ کا مقابلہ کرتے تھے نجم سیٹی نے جو کل پریس کانفرنس کی اس میں آئی پیل اور پیسل کا انہوں نے مقابلہ نہیں کیا بلکہ اس بات کا اخرار کیا کہ آئی پیل پاکستان سپر لیگ سے اوپر کی لیگ ہے اور آئی پیل پرکٹ کے اگر بات کریں تو آئی پیل پرکٹ کے دنیا میں نمبر ون لیگ ہے ظاہر ہے اس میں بہت زیادہ پیسہ انوالو ہے بہت بڑے بڑے بیگ شورٹس یعنی بہت بڑے کھلاری پاکستان سپر لیگ نے پرکٹ کی دنیا میں اپنے آپ کو سیکنڈ نمبر پر اسٹابلش کر لیا ہے لوگ دیکھتے ہیں کمنٹیٹرز پاکستان آتے ہیں ہماری پاکستان کی جو سپر لیگ ہے اس کی بولنگ کی بھی پوری دنیا میں تحریف ہوتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہرگز کہ ہم یہ کہنا شروع کر دیں گے آئی پیل جو ہے وہ چھوٹی ہے اور پاکستان سپر لیگ بڑی ہے ہمیں ریالیسٹک ہو کر سوچنا چاہیے اور ہمارے جو چیئرمن ہیں جو ماضی میں چیئرمن رہے ہیں یا آنے والے جو بھی ہیں وہ ان کو بھی پاکستان بھی پاکستان بھی پاکستان بھی پاکستان بھی پریس کنفرنسز کرنی چاہیے تو مجھے یہ بات اچھی لگی کہ انہوں نے تسلیم کیا اور کہا کہ ہم بہتر بنائیں گے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک اچھی چیز ہے کہ وومن کے جو میچز ہیں وہ ہوں گے اور اس میں جو پاکستان بھی یہ تھی کہ وومن کی جو لیگ انہوں نے کہا کہ ہم ابھی اس لیے شروع نہیں کر رہے کہ ہم پہلے اس کو مارکٹ میں بات کریں گے کہ کون ہیں جو اگر ہم یہ لیگ شروع کرنا چاہے تو سپانسرز آئیں گے میڈیا رائٹس بکیں گے یا نہیں بکیں گے تو یہ ایک پرپر سسٹم ہوتا ہے کہ آپ ایک پروڈکٹ کو جب لانچ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں پہلے مارکٹ سے فیڈبیک لیتے ہیں سپانسر سے فیڈبیک لیتے ہیں کہ اگر ہم یہ اس طرح کا پروڈکٹ مارکٹ میں لائیں گے کیا ہمیں فیڈبیک ملے گا کیا سپانسرز آئیں گے میڈیا رائٹس بکیں گے یا نہیں یہی کام اگر رمیز ریالت صاحب جی پیل جونئر پیمیل لگ جو گئی تھی اس سے پہلے اگر کر لیتے تو فائدہ ہوتا پاکستان کو جتنا بھی نقصان ہوا ہے اربو روپے کا وہ نقصان نہ ہوتا سٹی صاحب یہ بھی اچھا کر رہے ہیں پہلے وہ یہ چیزیں ایک فارمولا بنا کے مارکٹ میں پیش کریں گے اور اس کے بعد اس کا جو فیڈبیک آئے گا یا جو بھی رائے سامنے آئے گی کہ ہاں اس سے آگے جا کر پاکستان پکٹ بورٹ کو فائدہ ہو گا یا نہیں اور ظاہر ہے کہ جس چیز سے جس پروڈکٹ سے پاکستان پکٹ کو پاکستان پکٹ بورٹ کو مالی فائدہ ہو یا کسی بھی طور کا فائدہ ہو تو وہ کام کرنا چاہیے ہاں کوچز اپوائنٹ کیے منٹور اپوائنٹ کیے اور وہ لیگ کرا دیا گا وہ بھی اسی طرح پورے پروسیزر سے کام کرتے ایک برینڈ بنانے کے لیے تو اس کا بھی لوگوں کو سمجھ میں آتا لیکن صحیح کیا انرمیز راجہ نے کہ وہ جے پیل ختم کر کے وومن لیگ آئے گیا گیا تو وہ ساری سٹکھولڈر سے بات کریں گے اس کا بات جو پوائنٹ آف یو آئے گا تو پھر اس کو تو لانچ کرنا چاہیے تاکہ پاکستان پکٹ بورٹ کو اس کا فائدہ ہو ساتھ ساتھ رمیز راجہ کے مطالق نجم سیٹی سے سوال گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ رمیز راجہ سو بار آئے پاکستان سپر لیگ میں کمنٹری کریں تو انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان پکٹ بورٹ بڑے دل سے رمیز راجہ کو کمنٹری میں ویلکم کرے گا اگر وہ آنا چاہتے ہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ رمیز راجہ بھی اپنا ہنیمون پیریڈ منا رہے ہیں چیرمیشپ کے بعد سے وہ بہت زیادہ فرسکریشن کا شکار ہیں تو جب وہ تھوڑا تھنڈے ہو جائیں گے تو اس کے بعد خود وہ آئیں گے مدان میں پاکستان سپر لیگ کے گانے کی جہاں تک بات ہے تو گانا جو کہ لازٹ مینجمنٹ تھی جس میں رمیز راجہ بھی موجود تھے تو انہوں نے رابطہ کیا تھا علی سیٹی سے جو کہ فرزن ہے نظم سیٹی صاحب کے اور بڑے ٹیلنٹیڈ کمپوزر میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بات کی تھی کہ کوک سٹوڈیو سے یہ مشہور ہوئے تھے اور پھر بڑے زبرتست کمپوزر میوزیشنز اور رائیٹر بھی کمال کے ہیں کافی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں تو پچھلی مینجمنٹ کے تمام طرح معاملات ان سے تیپ آ گئے تھے یہ امریکہ سے لاہور بھی آ گئے تھے لیکن جیسی ان کے والد صاحب سیٹی اگر گانا گا لے گی تو ظاہر ہے سوشل میڈیا پر پھر ایک نئی بحث چٹ جائے گی کہ نظم سیٹی چیرمنشپ کا حدہ لیا اور انہوں نے اپنے بیٹے کو پروموٹ کیا تو اگر نظم سیٹی چاہتے تو پہلی بھی یہ بات کر سکتے تھے لیکن اب جو موجودہ پرکٹ بورڈ ہے وہ ایک نئے مشن پر لگا ہوا ہے کہ کس آرٹس سے رابطہ کیا جائے کہ وہ پاکستان سپر لیگ پھر علی زفر کو جو ہے وہ گانا گانے کے لیے موقع دیا جائے پاکستان سپر لیگ کا اور پچھلی جو منیجمنٹ گزری ہیں سان مائنی کے دور میں یا رمیز راجے کی دور میں جو پاکستان سپر لیگ کے ایڈیشن میں اس میں علی زفر کو اس لیے اپروچ نہیں کیا گیا کیونکہ جو ان کا معاملہ چل رہا ہے میشہ شفی اور علی زفر کا harassment کا یا جو بھی مطلب ان پر الزامات لگائیتے ہیں میشہ شفی نے وہ جو معاملہ چل رہے ہیں اس حوالے سے پاکستان فکیٹ بورٹ نہیں چاہتا تھا کہ کسی ایسے آرٹس کو یا کسی ایسے شخصیت کو پاکستان سپر لیگ سے اٹیج کیا جائے گے جس کے لیے مطلب جو عدالت کے چکر لگا رہا ہو یا جس پر الزامات ہوں ہاں جب علی زفر اگر کلیر ہو جاتے تو پاکستان فکیٹ بورٹ علی زفر سے ضرور رابطہ کرتا بابر آزم کے حوالے سے بات کریں گے پچھلے کچھ دنوں سے ان کی جو کریکٹر ایسیسینیشن کی گئی ان کی نجی زندگی کے حوالے سے لوگوں نے ویڈیوز بنائی ان کی ساکھ کو متاثر کی گئے تو اس شخص نے اب معافی مانگی ہے یادف کر کے نام ہے نومی یادف یا ایسی کچھ کر کے ان کا نام ہے انڈیا نے بسیکلی وہ ایک کومیڈین پلیٹ فارم سے بابر آزم کے خلاف یا بابر آزم کے ساتھ مزاق کرنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن وہ مزاق اب خود کومیڈین کے گلے پڑ گیا یادف صاحب کے انڈیا ہیں وہ اور پتہ نہیں انہوں نے کیوں ایسا کیا کیونکہ انڈیا میں تو بہت زیادہ لوگ پیار کرتے ہیں بابر آزم کو جس طرح پاکستان میں برات کو لیا ہے امیس سونی کی بہت زیادہ فین فولئنگ ہے تو انڈیا میں بھی بابر آزم کی بہت زیادہ فین فولئنگ ہے لیکن یہ یادف صاحب نے جو اپنا بیان دیا کہ پہلے دونوں نے بابر آزم سے مافی مانگی پھر انہوں نے سارا کچھ بتایا کہ ایک انسٹرگرام کی سٹوری تھی وہاں انہوں نے کوئی ویڈیو دیکھی اور اس میں بابر آزم کسی لڑکی سے کسی سے بھی وہ بات کر رہے تھے تو وہاں سے انہوں نے سکرین شوٹ لیا اور وہ سکرین شوٹ اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ سے پبلش کیے وہ سکرین شوٹ جب پبلش ہوئے ٹوٹر اکاؤنٹ سے ظاہر ان کی فالوئنگ ہے ایک کومیڈی کا وہ پیج چلاتے ہیں اور کومیڈی کرتے ہیں تو ان کی فالوئنگ تھی وہاں سے وہ سرکولیٹ ہوئے سرکولیٹ ہوئے تو بھارتی میڈیا نے جو ہے وہ اپنی چینلز کی زینت بنایا پھر پاکستان میں بہت زیادہ ویلوگرز نے اس پر بات کی اور ایک ایسا پرسیپشن کیا گیا ہے کہ واقعی کہ بابر آزم کسی سکینل میں پھر چکے ہیں یا بابر آزم کے لیے کوئی ایک سازش تیار کی جاری ہے تو جتنا بھی سازش یا ہانڈی پکائے گئی تھی اس کا بھانہ خود یادف صاحب نے پھوڑا اور انہوں نے مافی ماں کی بابر آزم اور اس بات کہ انہوں نے اقرار کیا کہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح سے یہ چیزیں اس طرح وائرل ہوں گی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب یہ چیزیں جو ہے بہت زیادہ آگے چلی گئیں تمام طرح میڈیا کی زینت بن گئیں تو پھر ان کی فیملی اور ان کو خود کو مزاق بنایا گیا یا ان کی فیملی کے ساتھ بدسلوکی کی گئی جو ان سے برداشت نہیں تو یہاں بس تھوڑا سا رکھوں گے کہ جب آپ کی فیملی کی ساتھ ہوا تو آپ سے برداشت نہیں ہوا اور آپ نے ان سمام چیزوں کو روپنے کیلئے یہ بھی لکھا ہے کہ میں آگے ان سب چیزوں سے محتاط رہوں گا اگر آپ کی فیملی کیلئے کسی نے بدسلوکی کی تو آپ سے برداشت نہیں ہوا لیکن آپ نے ایک دنیا کے نمبر ون بیٹسمن کے خلاف جس طرح سے ایک پروپاگنڈا شروع کیا وہ آپ سے کیا ایفیکٹ ہوگا ہے جس کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں جس شخص کو آپ گندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی بھی اپنی فیملی ہے اس کی بھی اپنی لائف ہے تو ان چیزوں کا اس پر بھی کیا ایفیکٹ پڑے گا تو میں سمجھنا ہوں کہ یہ ایک لیسن ہوگا ان تمام لوگوں کے لیے جو اس طرح کی حرکات و سکنات کرتے ہیں کہ آپ یہ سب چیزیں پروموٹ تو کرتے رہتے ہیں لیکن اس کے بعد آپ کو بھی کیونکہ بابر آزم کی ایک فین فولوئنگ ہے جب ہی چیزیں ان کے ٹوٹر اکاؤنٹس کے یادف صاحب کے ٹوٹر اکاؤنٹس سے وائرل ہوئی پروموٹ ہوئی تو لوگوں نے جو بابر آزم کے فین سے ان کی بھی کردار کشی کی یا ان کی بھی فیملی کو نشانہ بنایا لیکن یہ ڈر گئے اور ڈر گئے تو مقابلہ نہیں کر پایا ڈر گئے تو سرینڈر کر دی اور معافی مانگنی تو بھائی یہ کام کرتے ہی نہیں پہلے کہ جس سے آپ کو معافی مانگنی پڑتی خیر آپ یہ چچوری یا گھنانی حرکت کر کے آپ مشہور تو ہو گئے لوگ آپ کا نام جاننے لگ گئے لیکن یہ فیم زیادہ دیر تک نہیں چلے گا تو امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اپنا خیال رکھے گا محسن مہدی کو اجازت دیجے اللہ حافظ